جی دوستو السلام علیکم کیا حال چار سفٹ فارٹ ہوسا وزدم کے گھر سے آج ہم بات کر رہے ہیں زندگی کی زندگی کسی پریشانی کا نام نہیں زندگی خوشی کا نام ہے حل لمحے خوشی کو انجائے کرنے کا نام ہے زندگی اس لیے پریشان رہنا چھوڑیں خوش رہنا سیکھیں اس دنیا میں کچھ بھی پرمننٹ نہیں ہے کچھ بھی اس لیے اس زندگی کو ڈھنگ سے جییں آپ کے پاس جو ہے وہ limited time ہے جو کرنا ہے جلدی سے کریں جینے کے لیے کچھ دن ہیں ان دنوں کا بہترین استعمال کریں صرف بھاگتے نہ رہیں بھاگنے سے کچھ بھی نہیں ہو جب وقت ہی نہیں جب سب کچھ آج دی ہے تو پھر زندگی کو با مقصد بنانا بنانا کیسے ہے یہ تو ہم پاگل ہوئے پڑے ہیں پاگل ہونے کی ضرور نہیں ہے یہ جہاں دیکھیں یہ پاگل لوگ یہ پاگل کھانا ہے ہر ہر بندہ جو ہے آپ کو وہ نشے میں لگ رہا ہے نشے میں رہنے کی ضرور نہیں زندگی نشے کا نام نہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا نشے میں ہے اور پھر دنیا میں نشے میں ہے تو آپ بھی نشے میں جو ہیں وہ اسی طرح بھاگ رہے ہیں ہر دنیا بھاگ رہی ہے پیسے کے پیچھے بنگلے کے پیچھے کار کے پیچھے تو آپ بھی اسی طرف بھاگ رہے ہیں دنیا تو نشے میں ہے دنیا کیا کریے اس کے مطابق مت چلیے کسی کی نقل مت دورائیے دنیا تو پاگل کھانے کا منظر پیش کر رہی ہے بدحواس ہو چکی ہے اس کو تحالت بدترین ہے دنیا تو نشے میں ہے دنیا کو تو معلوم نہیں کہ موت بڑا سچ ہے دنیا جانتی ہے کہ پیسہ بڑا سچ ہے لیکن کیا زندگی کیا ہے زندگی کو سمجھئے تو موت بڑا سچ ہے کچھ نہ چھوڑیں پیٹ کو بڑھنے کے لیے ضرور کام کریں کچھ کائنات کے بارے میں بھی سوچئے زندگی کو با مقصد بنائیے مستقل جو ہے جو ہے وہ آپ مستقل ہو لیکن یہ جو ہے نا آپ کی باڑی مستقل نہیں ہے صرف جو ہے نا سٹڈی کیریئر شادی اور پھر مر جانا یہ زندگی نہیں ہے سپریچویلیٹی جو ہے وہ بھی زندگی ہے اس پہ بھی فوکس کرنا سیکھیں سپریچویلیٹی جو ہے وہ نید ہے یہ آکسیجن ہے انسان کے لیے یہ سب سے بڑا سچ ہے اور ہمیں یہ سچ جاننا ہوگا اس کے ساتھ بھی وقت بتانا ہوگا کیونکہ لیمٹیڈ ٹائم ہے اور سپریچویلیٹی کے ساتھ رہنا سچ کے ساتھ رہنا اور زندگی کو دیکھنا اور موت کو دیکھنا یہ بہت ضروری ہے اس حقیقت میں ہی دلچسپی ہے اس حقیقت میں ہی جو ہے وہ پیشن ہونا چاہیے ضرورت ہے جو کر رہے ہو کرتے رہو کام کیا ہے کیک ہے ریلیشنشپ ہے لائف چل رہی ہے سمجھنے کے لیے جو ہے وہ بہت کچھ ابھی بھی ہے کائنات ہے یہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پیشن کیا ہے کیا ہے کدا کیا ہے سچ کیا ہے سچ کیا ہے سچ کو تو جاننا ہوگا زندگی تو اس طرح مقصد ہوئے گی میں کون ہوں موت کیا ہے پوری دنیا سے تو جننا ہوگا اس کو معلوم کرنا ہوگا کہ میں کون ہوں یہ ڈیچ کیا ہے پوری دنیا سے ہمیں اپنے آپ کو ایک سمجھنا ہوگا کسی گروپ کے ساتھ نہیں کسی تنظیم کسی مذہب کے ساتھ نہیں کسی جو ہے وہ فید کے ساتھ نہیں it will take a time ہمینیٹی کو جانا ہوگا اب تو دنیا نشے میں ہے نشے میں پیسے کے پیچھے پاگل status کے پیچھے پاگل لوکی کے پیچھے پاگل اپنا بزنس کے پیچھے بھاگ رہی ہے اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ کلوا سچ جو ہے وہ موت کلوا سچ ہے سنو جہاں پہ بھی سچ کی بات ہو رہی ہے سنتے چلے جاؤ پھر جو ہے نا یہ چند دنوں کی زندگی ہے پھر یہ بہترین ہونا شروع ہو جائے گی ہم کیا ہے اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے موت کا سچ معلوم ہو جائے تو آپ خوش ہو جائے آپ کو ایک ڈرائے جاتا ہے موت سے کہ خوف زدہ کیا جاتا ہے اسی موت کے سچ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے کہ وہ سپریم پروتھ ہے جب اب بندہ موت کو قریب سے دیکھتا ہے نا کلوزلی بات کرتا ہے اسے دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ سپریم پروتھ وہی خدا سے بنا ہے اور وہی کانشیسنس ہے دنیا کا ہر انسان حقیقت میں جو ہے نا وہ بادشاہ ہے شہنشاہ ہے دنیا کا ہر انسان جو ہے نا وہ خدا سے ہی نکلا ہے بادشاہ ہے کنگ ہے لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھ کیا رہا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے بھیکاری گدھا لیکن وہ اسے سمجھ رہا ہوگا وہ تو اصل میں شہنشاہ ہے ساری کائنات تو اس ہی میں ہیں وہ نہیں تو کوئی کائنات ہی نہیں سکرین تو وہی ہے کانشیسنس تو وہی ہے یہ تو صرف باڈی ہے جس کو موت آجاتی ہے کانشیسنس کو تو تھوڑی موت آجاتی ہے یہ باڈی ہے جو بھاگ رہے ہیں پیسے کے پیچھے پنگوں کے پیچھے صرف اپنے آپ کو جو ہے لہر سمجھ کے باڈی سمجھ کے پھر فنا ہو جائے زندگی جو ہے نا وہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے یہ جو ہے نا آپ کے پاس بطول باڈی آپ کے پاس جو لیمیٹیڈ وقت ہے اس کو جانے یہ اس کا مزہ ہی اپنا ہے کہ آپ نے آپ کو پتا ہو جائے کہ آپ سپریم پروو تھو آپ اس کائنات آپ کی وجہ سے ہے سب کچھ آپ کی وجہ سے ہے یہ جو لفظ گارڈ ہے یہ بھی آپ کے دماغ میں آیا نا پھر جا کے آپ کو معلوم ہوتا ہے نا یہ گارڈ تو اس گارڈ کو ایکسپیئنس کرو آپ اسی گارڈ سے نکلے ہو آپ اسی سے پھوٹے ہو آپ انہی کی وجہ سے ہو آپ وہی ہی ہو اگر خدا پانی جیسا ہے تو آپ اس پانی کی ایک لہر ہو پھر وہی ہو اس کو سمجھو سب کچھ آپ میں ہو رہا ہے اور وہ آپ ہی ہو اس کو سمجھو آپ کو بہت شکریہ آپ کی مہمان اللہ حافظ و نا سلام